اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالیج ٹاکس میں خوش شامدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ناہائت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو لالت اور حسد سے بچائے ہم سب کے لئے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کانی کے باہو آمین سمو آمین یا رب العالمین موزز ناظرین میں نالیج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں تو آئیے سنیے جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے جب وقت آنکھیں پھیر لیتا ہے تو شیر کو کتا بھی گیر لیتا ہے اس لئے وقت وقت کی بات ہوتی ہے کبھی دن کبھی رات اور یہی زندگی کے نشیب و فراز ہیں لیکن علی ویر گروپ اور اس کا ٹولہ اب بہت بڑی مشکل میں گرفتار اس لئے علی ویر منافق اپنے ٹولے اور گروپ کو خاص پیغام دیتا ہے اور پریشانی کے عالم میں کہتا ہے کہ کان کھول کر سب سنو اور یاد رکھنا مزد ناظرین تو آئیے سنیے علی ویر منافق اپنے ویر ٹولے سے کیا کہتا ہے کوئی کنجر کہے دلہ کہے خاموش ہی رہنا پھر مجھے نہ کہنا انسسکرائب ہو گئیں سب دراصل ان کے دلوں میں قدرتی خوف پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہمارے ناظرین نے ہمیں انسسکرائب کر دیا تو ہم روڈ پر نہیں پہلے کی طرح کچھے پر آ جائیں گے اسی لئے ویر ٹولے کے سب بندے اور عورتیں بیمار ہو رہی ہیں کل علی ویر کو ڈریپ لگی تھی اور آج مچن کی بابی کو ڈریپ لگی ہے کیونکہ ان کا لالج پورا نہیں ہو رہا اور ان سب کو پیسے پیسے کی ضرورت ہے ان سب لوگوں میں ایک کمپیٹیشن ہے جس کی وجہ سے ہر ایک کا سر گھوم رہا ہے کہ کس طرح پیسے کی اماؤنٹ کو بڑھایا جائے اس لئے چند گھنٹے پہلے فیاز عرف چوچی کی بابی نے کار میں بیٹھ کر ویڈیو بنوائی اور پھر انہوں نے اسے ڈریپ لگوا دیا صرف اس لئے کہ ویوز مل سکیں مجزد ناظرین پہلے وہ اس عورت کو استعمال نہیں کرتے تھے اور اب وہ اپنی بابی کو بھی استعمال کرنے لگے ہیں کہ تم بھی ہماری اس مکاری میں حصہ لو ورنہ تم جانتی ہو کہ کیا ہوگا یعنی بات بات پہ اسے ایک دمکی جیسے کہ پچھلے دنوں اس کی امی نے کہا تھا کہ فیاز وہ میکے گئی ہے اسے جا کر لے آو اور فیاز نے اسی وقت کہا کہ امی جی کا حکم سر آنکھوں پر اگر وہ آ گئی تو ٹھیک ورنہ وہی تین لفظ جیسے کہ پچھلے دنوں فیاز کو ایک گفٹ آیا تھا اور جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو مچھن نے اس میں سے کوئی چیز چوری کر لی تھی جس کی وجہ سے ناظرین نے انہیں کومنٹس کر کے بتایا تو پھر فیاز نے اپنی ویڈیو بنا کر اس کی صفائی پیش کی اور اپنی بابی کو پاس بٹھا کر اسے کہا کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ یہ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں اور اب بھی یہ ویوز لینے کی خطر اسے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی علی ویر منافق ہماری بہن ہمیرا مچھن کا استعمال کر رہا ہے ویوز لینے کے لیے تو تم آرام سے بیٹھ کر کیوں کھاؤ حالانکہ وہ صبحوں سے اٹھتی ہیں اور سارا دن وہ بیچاری کام کرتی رہتی ہیں لیکن یہ پھر بے خوش نہیں اور ان کا سلوک دیکھ لیں کہ مرو جیو گاؤ ناچو بیٹھو یا اٹھو لوگوں کے سامنے آؤ تاکہ ہمیں ویوز ملیں حالانکہ ویڈیوز تو وہ پہلے بھی بناتی ہیں لیکن اب یہ کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے بنانا چاہ رہے ہیں موزوز ناظرین تو یہ ہے فیاض ارف چوچی اور اس کے گھر والوں کا لالچ حالانکہ اس کی بہنیں ہر روز انہی کے گھر آئی رہتی ہیں لیکن وہ بیچاری تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بہت کم جاتی ہیں کیونکہ یہ اسے زیادہ جانے نہیں دیتے اگر وہ جائے تو گھر کا کام کون کرے سارا دن صبح سے شام تک وہ نوکرانی کی طرح کام کرتی ہے اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے اور پھر بھی اس کی روٹی ان کو بھاری لگتی ہے موزوز ناظرین میں نالیج ٹاکس کی طرف سے محاطب ہو کر کہتی ہوں پھر وہی کہا وقت پانڈا چھوٹا سی زیادہ پہ گیا عزت غیرت نام کی ان لوگوں میں کوئی چیز نہیں اب تو یہ سارے یوٹیوب سے اتنا کمار رہی ہیں لیکن عزت کی روٹی ان کو راست نہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منگتے چاہے کتنے بھی امیر ہو جائیں وہ روٹی مانگ کر ہی کھانا پسند کرتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ مانگی ہوئے سے خرچ کریں تو ان کی دولت میں کمی ہوتی ہے بلکل یہی حال اس خاندان اور ویر ٹولے کا ہے موزوز ناظرین ویر ٹولے کی گروپ علی ویر منافق کو تو آپ بہو بھی جانتے ہیں کہ اس نے اپنے لالچ میں آ کر اپنی ماں اور بہن کو گھر سے نکال دیا یہی دیسی ویلیج فوڈ چینل ان سے چھین لیا اور اپنی بیوی ہمیرا منافقہ ماچھن کے نام لگا دیا یعنی ان کے لالچ کی انتہا اور ادھر فیاس بھائی عرف چوٹی اب اپنی بابی کو منظر عام پر لے آیا ہے حالانکہ یہ ویڈیو تو پہلے بھی بناتے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ ماچھن کو آج کل کوئی پسند نہیں کرتا اس لیے یہ سیم وہی حرکات اپنی بابی سے کروانا چاہتے ہیں تاکہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو اسی لیے حدیث مبارکہ ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لالچی لوگوں کا لالچ صرف قبر کی مٹی ہی برسکتی ہے علی ویڈ مچھن کا الگ سے چینل بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ ظلم اور زیادتی اس کے کہنے کی وجہ سے کی ہے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں ملانا تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنٹو ہوں اس طرح کے لالچی لوگ چاہے کتنا بھی مل جائے ہانے شاہ و ناشکری کرتے ہیں ان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بڑتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراق ہوتے ہیں جو اس کو برنے ہی نہیں دیتے آدمی کو جب اللہ تعالیٰ سے لینا ہو تو لاکھوں اور کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہو تو جے میں سے سکے ڈونگتا ہے اور اس پر بھی سوچتا ہے دوں کہ نہ دوں انہوں نے کسی انسان کو کیا دینا ہے وہ معذور کریانہ سٹور والا جاوید ناظرین نے کتنی دفعہ بولا کہ اس بیچارے ڈیسیبل کی تھوڑی سی آپ ہیلپ کر دیجئے لیکن ان کے کان پر جو نہیں رینگی نہ علی ویر منافق اور نہ ہی فیاض اور رف چوچی انہوں نے تو اس سے بچوں کی ٹافی شافیاں لینے بھی بند کر دی ہیں اب یہ بڑے امیر یوٹیوبرز بن گئے ہیں بڑے براؤڈ مائنٹ بڑی دکان سے خریدتے ہیں جیسے اس دن ماتچن کہہ رہی تھی میں نے پہلی دفعہ برانڈیڈ کپڑے اور سوٹ خریدے کیا خریدا آپ نے دیکھی لیا تھا اس میں کونسا برانڈ تھا ناثنگ ان لوگوں میں پیسے پیسے اور امارتیں بنانے کے لیے گاڑی لینے کے لیے گھر بنانے کے لیے ان کو ایک ایک پائی کی ضرورت ہے اور اسی کمپیٹیشن میں وہ ہر وقت اپنا حساب کرتے رہتے ہیں لارش تو بڑے گا اسی لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہرس اور لالش یہ کبھی کم نہیں ہوتے اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ دو بیڑیے جو ریور میں چھوڑ دیے جائیں جہاں پر بکریاں گاس وغیرہ کھاتی ہیں تو وہ اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس طرح انسان کی دولت اور مرتبہ کی ہرس اور لالش میں اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے یہ ہر مہینے یہی دیکھتی ہیں کہ کس کے کونٹ میں کتنا پیسہ آیا اور یہی لالش ان کو آرام سے بیٹھ نہیں دیتا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین سمامی اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائی ہمیشہ آپ کے ساتھ مزید نولیج ڈاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک سرو دیجئے شکریہ مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ با